بڑی کبر یوکرین کا پہلا حملہ زیپوریجیا میں ہوا ہے زیپوریجیا میں روسی ایمنیشن ڈیپو پر اٹیک کیا یوکرینی حملے میں بھاری سنگیا میں گولہ بارود نشت ہونے کی جانکاری آ رہی ہے دوسرا حملہ نیفگورود ریجن کے والدائی میں ہوا ہے یا یوکرینی فورسز نے ملٹری کمیشنری کی بیلڈنگ پر آسمانی اٹیک کیا جس کے بعد عمارت میں بھیانک آگ لگ گئی ہے یہ جو اٹیک کیے جارہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایک شاپ ریاکشن جنرل کے کسی نہ سر سے ملوں گا اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا تیزی سے سر یہ جو تصویریں آ رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یوکرین بہت ڈیسپریٹلی اٹیک کر رہا ہے لیکن میرا سوال کچھ اور ہے کیا پوتن کو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایسا ہوگا میرے خال سے پوتن کو ہونا چاہیے کیونکہ یہ دسامرک طریقے سے میں اس کو پڑھ پاتا ہوں کیونکہ تھرسٹ لائنز ہیں نا آپ کیسے بریک کریں گے جو پوتن نے ڈیفنس لائنز بنائے ہیں جو ہزار کلومیٹر میرے سال سے آٹھ سو پچاس کلومیٹر کا ہے جو کہ آپ کے نپرو کے ساتھ لگتا ہے اوپر میں جو ڈینیسٹ ریوار آ رہی اس کے ساتھ میں بیچ کا جو بلٹ اپ ایریا ہے باکمت کا جو نام آپ لوگ سنتے ہیں وہ جو علاقہ ہے اس میں پوری ڈھچ لائنز ہیں مائنز لگے ہوئے ہیں ڈیفنس لائنز پوس ہے تی لاکھ میرے انسار تو وہاں پر انہوں نے وہ لگائے ہیں جو انہوں نے کھڑے کیے تھے سینائے اس کے علاوہ پیشے میں یہ بتائیے دو ہجار ایک سو ہم لوگ بات کرتے تھے ٹی فورٹی جو ٹینکس ہیں جو سکس جنریشنز ہیں وہ کہاں چلے گئے جس کی میں ارمڈا کی بات کر رہا ہوں اس کی خبر آئی تھی وہ کہیں کنسنٹریشنز میں ہے نا وہ رشنز کے ہیں کیا وہ بریک آؤٹ کرنے کے لیے ہیں دیکھئے کوئی میٹنگ انگیجمنٹ نہیں ہوتی ہے میٹنگ انگیجمنٹ کا مطلب ہے کہ ایک پورس تیار ہے دوسری پورس جا کر کے اس کو گھماسان جیسے مہابارت میں ہوتا نہیں ہے اس کو سٹبلائز کرتے ہیں اس کے لیے ڈیفنس لائن ہے اور یادی اس کو کیسے بریک کرے گا مجھے نہیں سمجھ جاتا ہے جلنس کی کیسے ناؤ بریگیڈ کو کہتے ہیں انہوں نے کھڑا کر لیا ناؤ بریگیڈ کی یادی تین تھرسٹ لائن بھی بناتے ہیں کہا جائیں گے وہ دیکھئے بریک آؤٹ کرنا بریج ہیڈ آپریشنز یہ مہارت کی چیزیں ہیں اس کو آپ نہیں کر سکتے آپ ایسے ہیں نا کہیے اگا کہ تیس ہجار سینک کو ہم نے تیار کر دیا اور اتنے جکیرے دے دیئے کہ ہم کو نائنٹی ایٹ پرسن سمان مل گیا اور ہم چل پڑے ان کو لینا ایمپوسیبل ہے بڑے بڑے ایک ساتھ بنے رہی ہے میرے پاس کچھ انفرمیشن آ رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کریملین حملے کے بعد پوتن نے جس طرح یکرین کو دیلانا شروع کیا ہے یہ تو اس کے وناشکاری ارادوں کا ٹریلر بھی نہیں ہے یکرین کے خادمے کی اصلی تیاری تو ابھی چل رہی ہے یکرین پر اب تک کا سب سے بھیشن حملہ کبھی بھی ہو سکتا ہے سیدھے آئیے پوتن نے اپنی تیروں سینہوں کو یکرین میں پرچند پرہار کے لیے تیار کر دیا ہے نمبر وان اب راہل پیچے سکائل اکر آئیے اب یکرین پر جل، تھل اور اب تیروں دشاؤں سے ایک ساتھ حملہ ہوگا بس بوتن کے آرڈر ملنے کی دیر ہے کیونکہ روس نے اپنی سٹرائیجک نیوکلیو فورس کو ہائل ارڈ پر کر دیا ہے جل میں روس کے پاس بورائی کلاس کی الیکزینڈر تھرڈ جیسی نیوکلیو پاورٹ مزائلیں ہیں